یوٹیلٹی سٹورز پر اشیع کی ادم دستیابی کے مسائل بلقرار ہیں شہبر کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹی کی فراہمی مسلسل متاثن ہے سوامی نکل یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ آٹا کی فراہمی معمول پر نہ سکی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے زاہد آگاہ کیجئے جی بلکل روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کا توڑ کرنے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر حکومت کی جانب سے سستی اور کنٹرول ریڈ پر اشیع فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے متعدد اقدامات بھی کیا جاتے ہیں اربوں روپے کی سبسیڈی بھی دی جاتی ہے لیکن گزشتہ کئی ہفتے ایسے گزر چکے ہیں جس میں لاہور شہر میں اشیع ضروریہ کی یوٹیلٹی سٹورز پر سپلائی معمول پر نہیں آ رہی خاص طور پر آٹا کی جو فراہمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم تعداد میں کسی کسی وقت کسی سٹور پر آٹا فراہم کیا جاتا ہے اور عام طور پر آٹا دستیاب نہیں ہوتا اس وقت بھی ہم سوامی نگر کے علاقہ میں اشیع ضروریہ پر موجود ہے یہاں پر ایک سارف ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا خریداری کرنے آئے تھے اور کیا ملا اور کیا نہیں ملا سر سب سے پہلے تو میں یہ آٹا دیکھنے آیا تھا اور گھی وغیرہ چینی چینی بھی نہیں ہے اور گھی جو ہے وہ مل رہا تھا بھی آٹا تو آتا ہے تو ایک گھنٹے ڈیڑھ میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ بیگ ہی نہیں ہوتے میرے خیال سے تو سو ڈیڑھ سو بیگ دیا جاتا ہوگا یہاں پہ پانسو کی لین لگی ہوئی ہے تو سو بیگ کیا کریں گے جو چار سو بندہ واپس جا رہا ہے وہ پریشان ہے ظاہر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تو کپیسٹی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ چھے سو چالیس والا آٹا بھی لوگ نہیں لے رہے بلکہ دو کلو لیتے ہیں اور دو کلو جب لیتے ہیں تو پرچون والا ڈیڑھ سو روپے میں کلو دے رہا ہے اگر بہت احسان کر کے دو دے رہا ہے دو سو اسی روپے میں دو کلو دے گا میں روزانہ تقریباً دو کلو منگواتا تھا پہلے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ملے گا تو گیارہ سو اسی روپے کا جب یہ ہو جائے گا تو پھر کپیسٹی کہاں چلے جائے گی خرید کی کہ خرید نہیں سکے گا آدمی بہت شکریہ جی اس وقت لوگوں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آٹیا کا جو اس وقت عام مارکٹ میں ریٹا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جویلٹی سٹور پر جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہیں ان کے لیے دس کلو آٹا چار سو روپے میں اور عام جو سارف ہیں ان کے لیے چھے سو 48 روپے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا لیکن یہاں پر دستیاب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عام مارکٹ سے مہنگا آٹا خریدنا پڑتا اسی طرح جو دیگر شاہ ہیں ان کے لیے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے چینی ستر روپے اور عام شخص کے لیے 91 روپے فی کلو ریٹ مقرر کیا گیا ہے سستے گھی کا ریٹ تین سو اور چار سو نوے روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکثر یہاں پر دستیاب نہیں ہوتی جس ٹویلٹی سٹورز پر اور یہ سارے شہر میں اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے جس ٹویلٹی سٹورز پر کہ عام مارکٹ میں مہنگائی بے لغام ہے جبکہ جن سٹورز پر مہنگائی کا توڑ کیا جانا ہے وہاں پریشیا کی پناہمی انتہائی کم دیکھتی ہے